بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے لئے رشاعت فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی مسلمان فرض نیکیوں کے علاوہ فرض عبادتوں کے علاوہ نفلی اور عذافی عبادات کرے گا تو یہ اس بندے کو بہت فائدہ دے گا دوسری جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن تَتَوَعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاقِرٌ عَلِيمٌ جو فرض نیکیوں کے علاوہ نفلی عذافی زائد نیکیاں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی بہت قدر کرنے والا ہے رمضان کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہم فری بھی ہوتے ہیں فارق بھی ہوتے ہیں وقت بھی ہے ہمارے پاس ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی نیکی رزانہ کی بیس پہ ایڈ کرتے جائیں اپنے عمل میں اضافہ کرتے جائیں اور نفلی عبادات کا کتنا فائدہ ہے قرآن اور حدیث کے اندر سے دیکھا جائے تو ایک مسلمان تو حیران رہ جاتا ہے کہ اتنا فائدہ نفلوں کا ہے سنتوں کا ہے فرضوں کا کتنا فائدہ مل رہا ہوگا ہمیں یہ ہے فرض نماز فجر زہر اصل مگنی بشاہ کی یہ رمضان کے رودے فرد رودے ہیں ان کے علاوہ کوئی نفل پڑتا ہے سنتیں پڑتا ہے تو اس کو کتنا فائدہ ہوتا ہے مقتصر سی انشاءاللہ وقت میں پانچ فائدہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہے پہلا فائدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ خرماتے ہیں مَا مِنْ عَبْدِ يُقَرْبُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا بِنْ نَمَعْفِ اللہ کے قریب کوئی بندہ ہونا چاہتا ہے نا اللہ کا قرب اور اللہ کا ساتھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس بندے کو چاہئے نفل ادا کرے فرضوں کے ساتھ ساتھ سنتے بھی پڑھنا شروع کرے ترابی شروع کرتے تحجد شروع کرتے اشراق پڑھنی شروع کرتے فرمایا نوافل سے زیادہ کوئی چیز ایک مسلمان کو اللہ کے قریب نہیں کر سکتی پہلا فائدہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے دوسرا فائدہ چاہتا ہے جنت کے تر ہر مسلمان جانا چاہتا ہے میں بھی اور آپ بھی سارے مسلمان جانا چاہتے ہیں اللہ تعالی ہمیں جنت میں جانے والے کام کرنے کی تو فیقہ تاثر ہوئے ہیں تو جنت میں جانا ہی بڑی بات ہے اور جنت کے اندر جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جانا یہ اس سے بھی بڑی بات ہے تو حدیث انہیں صحیح بخاری کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک صحابی ہیں عمر کم ہے نام حضرت ربی بن قاب رضی اللہ تعالی انہوں نے تحجد کے لیے آپ کے لیے احتمال کیا پانی لے کے آئے وضو کروایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحجد ادا کرنے کے بعد ارشاد فرمایا صل ربی اے ربی مانگ کیا مانگتے ہو جو دل میں ہے مانگ لو حضرت ربی کے سوچ کے اوپر قربان جائیں فرمانے لگے آقا مجھے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے وہ مجھے اطا کر دی جائے تو میرے لیے ساری دنیا سے بہتر ہے کہا وہ کیا کہا اللہ کے رسول جنت میں جانا چاہتا ہوں اور آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشاد فرمانے لگے فَاعِنِّ عَلَى ذَالِكَ بِكَسْرَتِ السُجُودِ کسرت سے سجدے کرنا تیرا کام ہے فرضوں کے علاوہ نفل پڑھنا سنتے پڑھنا تیرا کام ہے اور اللہ کا کام ہے کہ جنت میں تجھ کو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ رسیب فرمانا تیسرا فائدہ چاہتا ہے نوافی پڑھنے سے سنتے پڑھنے سے جنت کے ترمیان میں ایک محل ہمارے نام کا تعمیر ہو جاتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے سیدہ عمی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نشاہ رہا ہے کہ جو شخص جو مسلمان فرض نمازوں کے علاوہ ایک دن اور رات میں بارہ رکعت سنتیں ادا کرتا ہے تو میں زمانت دیتا ہوں اس بندے کو اس عورت کو اس نوجوان کو اس بزرگ کو کہ اللہ اس کو جنت کے وسط میں ایک خوبصورت محال ضرورت آخر بائے گا یہ رکھتے پتہ کونسی ہیں دو سنتے ہیں فجر کی چار سنتے زہر سے پہلے اور دو زہر کے بعد چھے زہر کی اور دو یہ آج ہو گئی دو سنتے ہیں مغرب کے بعد دس ہو گئی اور دو سنتے ہیں عشاء کے بعد یہ بارہ رکعتیں جو پڑتا ہے جنت کے وسط میں اس کو رسول اللہ صلی اللہ نے ایک خوبصورت محال کی زمانت دی ہے تین فائدوں چوتھا فائدہ نوافی پڑھنے کی وجہ سے ہمارا جو فرضوں کا تو اللہ نے ساب لینا ہی لینا ہے پکا فرض نمازوں کے اندر فجر زہر رسول مغربی شاہ میں جس نے سجدی کیا اس کو اللہ نے پوچھنا ہے کیوں کہ یہ فرض ہے اور نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ میں شاہ فرماتے ہیں کوئی بنت ایسا نہیں جیس کی فرض نمازیں اتنی خوبصورت ہوں کہ وہ بلکل اس کے اندر کامیاب اور سرکرو ہو جائے کمی کتائی ہوتی ہے تو فرمایا جو نفل پڑھتا ہے سنتے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نوافل اور سنتے پڑھنے کی وجہ سے فرض کے تر جو کمی کتائی ہوتی ہے اس کو درمزر فرما دیتا ہے پانچ ماہ اور آخری فائدہ اور آخری حدیث آج کے طرح اس کی انشاء نوافل میں ایک نمازہ بڑی خوبصورت ہے ابھی ہم نے فجر اللہ کے فضل و برم سے ادا کی ہیں تو تقریبا ساڑھے پانچ پجے ساڑھے پانچ پجے ٹائم ہوتا ہے اشراع کی نماز کا جب سورج نکل آتا ہے اس کی کتنی فضلیلت ہے رکھتے ہیں دو پڑھنے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص من صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کی پھر وہ مسجد میں بیٹھا ذکر اذکار کرتا رہا صبحوں کے اذکار کرتا رہا دعائیں پڑھتا رہا قرآن کی تلاوت کرتا رہا حتیٰ تاتلو شمس آ وہ ذکر کرتا رہا درامت کرتا رہا سورج نکل آیا دو پاوی سورج درو ہو گیا فرمائے سم یوسن لیا رکھاتی پھر اس نے دو رکھتے اشراع کی ادا کی نفلی نماز آئیے فرمائے اس کو اللہ اتنا سواب دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اس کے نام اعمال میں ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا سواب لکھ دیتا ہے عطا کہیں ٹائیا چالی میٹ مسجد بیگ تلاوت کرنا نیدن تھوڑا جا مار کے راتی کی نہ جاگنے ہمو بیلان بڑھ سبتے لگے رہو فیس پہ کو بھر دے رہو یہاں کدھرے بار رو اڑتے سہرہ کر دے رہو اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے نام اعمال میں ادافے کے لیے مسجد میں اگر چاڑے منٹ ہے جائیں علیدہ علیدہ ہو کے بیٹھ جائیں تو اس کے بعد اشراع کی نماز بڑھیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایک حجر ایک عمرے کا سواب بتا فرمائے گا تو جو مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے ویسے بھی دھوک نکلائیں تو نماز بڑھیں انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہے اللہ تعالیٰ اسے دعا ہے اللہ ہمیں فرائز کی پابندی کرنے کی تفیق اطاف فرمائے ساتھ میں نوافل کی جو لذت ہے اس کے فوائد ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی حاصل کرنے کی تفیق اطاف فرمائے مواقع کو بھی حالا السلام